پاکستان سوپر لیگ کے روان سیزن کا اوفیشل ترانہ بنانے والوں میں شامل حارون راشد نے علی زفر کے ترانے میلا لوٹ لیا پر اپنا رد عمل دے دیا ہے مایکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر پر حارون نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے پی ایسل ترانوں سے متعلق تنازات پر بات کی انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کہا آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا چینل نائن نیوز ایڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پر لازمی کلک کریں سلام علیکم دوستو آج کل جو کانٹروورسی چلی ہے پی ایسل گانوں کے اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا سب سے پہلے علی زفر کو بہت نبارک بات کشید نے ویڈیو کے آغاز میں علی زفر کو بہترین ترانہ بنانے پر مبارک بات دی اور بتایا کہ وہ میلا لوٹ لیا کے میوزک اور ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے اوفیشل ترانے تیار ہیں اور علی زفر کے ترانے میلا لوٹ لیا پر کھڑے ہونے والے تنازے کہ تیار ہیں اچھا ہے میلا لوٹ لیا تیار ہیں سے زیادہ بہتر ہے کے بارے میں کہا کہ یہ تمام باتیں مزہکہ کھیز ہیں انہوں نے کہا کہ تیار ہیں کہ یوٹیوب پر پچاس لاکھ سے زائد ویوز ہیں جبکہ علی زفر کے ترانے نے بہت کم وقت میں پچاس لاکھ ویوز کا حنصہ پار کیا حارون کا کہنا تھا کہ ان تنازات کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ پی ایسل کو مرد نظر رکھتے ہوئے بنائے جانے والے تمام ترانے مجموعی طور پر پی ایسل جیسے بڑے ایونٹ کی جیت کا ثبوت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمام ترانے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان میں پاپ میوزک کے دلدادہ لوگوں کی جیت ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ تمام ترانوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرنا چاہیے اور پی ایسل جیسے ایونٹ کی خوشیوں کو برپور انداز میں منانا چاہیے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتائیے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں